ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راچہ اور آج ہم بات کریں گے کہ سعودی شہزادے کی اگلے ماہ پاکستان آمد سے میاں نواز شریف کے معاملے کا کیا تعلق ہے کیا نواز شریف اگلے ماہ شاہی مہمان بننے والے ہیں کیا ان کا پاکستانی پاسپورٹ ختم ہونے کے بعد محمد بن سلمان کی جانب سے انہیں کوئی انتہائی خاص پیشکش کی گئی ہے اور ایک خصوصی تیارے کا معاملہ کیا ہے اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی سعودی شہزادے کی پاکستان آمد سے میاں نواز شریف کا کیا تعلق ہے اور کیا نواز شریف کو اگلے ماہ شاہی مہمان بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو اس ایشو کے متعلق چند حیران کن حقائق اور ان کی تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ خود تمام پوائنٹس کو جوڑ کر یعنی ڈوٹس کو کنیک کر کے اور کڑیوں سے کڑیاں ملا کر اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت پاکستان کے نواز شریف کے متعلق ایک حتمی فیصلے کے بعد نواز شریف نے بھی دو فیصلے کر لیے ہیں ان فیصلوں کا ایک خاص پسمنظر ہے اور یہ پسمنظر عساق ڈار کے کیس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں ایک ڈرامائی موڑ بھی ہے پہلے آپ کو عساق ڈار کے برطانیہ میں قیام کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات مختصرا بتا دیتے ہیں عساق ڈار نے اس وقت برطانیہ میں بازابتہ طور پر خود کو ایک ایسا شخص قرار دے رکھا ہے جس کی کوئی ریاست یا ملک نہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے برطانیہ میں اوفیشلی یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ ان کی ریاست اور ان کے ملک نے ان سے شہریت چھین لی ہے یعنی عساق ڈار نے برطانیہ میں خود کو سٹیٹلس ڈیکلیر کر رکھا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ عساق ڈار اور ان کی اہلیہ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ یعنی سفارتی پاسپورٹ تھے انہیں یہ سفارتی پاسپورٹ آج سے نو سال پہلے جاری کیے گئے تھے عساق ڈار اور ان کی اہلیہ کو یہ سفارتی پاسپورٹ اس وقت جاری کیے گئے تھے جب وہ دو ہزار بارہ میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے تھے جب سپریم کورٹ نے عساق ڈار کی سینٹرشپ مطل کی جب عساق ڈار عدالتوں سے مفرور قرار پائے تو اس وقت حکومت پاکستان نے عساق ڈار سے کہا کہ وہ اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر کر دیں لیکن عساق ڈار اس سے گریز کرتے رہے اس کے بعد حکومت پاکستان نے عساق ڈار اور ان کی اہلیہ کے پاسپورٹ کینسل کر دیئے تھے عساق ڈار خود کو برطانیہ میں پناہ گزین قرار دے چکے ہیں کیونکہ ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا تھا پاسپورٹ کینسل ہونے کے بعد عساق ڈار کے پاس برطانیہ میں رہنے کے لیے آخری آپشن یہ بچا تھا کہ وہ پولٹیکل اسائلم یعنی سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں انہوں نے برطانیہ میں یہ درخواست دے رکھی ہے اور یہ وقف اپنا رکھا ہے کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور اب واپس آتے ہیں نواز شریف کے کیس پر اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا سعودی شہزادے کی پاکستان آمد کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق ہے تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کا پچھلا ویزا اٹھارہ نومبر کو ختم ہو گیا تھا حکومت نے ہماری اس خبر کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے اس کے بعد نواز شریف کو طبی بنیادوں پر مزید چھے ماہ کا ویزا تو مل گیا لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اور وہ موڑ یہ ہے کہ تقریبا پچاس دن بعد یعنی فروری دو ہزار اکیس میں میاں نواز شریف کے پاسپورٹ کی میاد ختم ہو رہی ہے میاں نواز شریف کے پاس بھی اس وقت سفارتی پاسپورٹ ہی ہے اب اس پاسپورٹ کی میاد بڑھوانے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس کیا دو آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ بزاتے خود پاکستان آ کر پاسپورٹ اور ایمیگریشن ڈائریکٹ ریٹ میں پاسپورٹ رینیو کرنے کی بازابتہ درخواست دیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں اپنا پاسپورٹ رینیو کرنے کی درخواست دیں اب اس حوالے سے حکومت نے ایک اہم اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کسی بھی ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اگر اپنے پاسپورٹ کی میاد بڑھانے کی درخواست دیتے ہیں تو اس درخواست کو رد کر دیا جائے گا اب اس کے بعد میاں نواز شریف کے پاس بظاہر دو لیکن اصل میں ایک ہی آپشن رہ جائے گا پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ برطانوی وزارت داخلہ میں درخواست دیں کہ فیلحال پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے جب تک یہ خطرہ موجود ہے انہیں برطانیہ میں رہنے کی اجازت دی جائے لیکن یہ جو آپشن ہے یہ آپشن ناکام بھی ہو سکتا ہے دوسرا اور زیادہ پریکٹیکل آپشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود کو برطانیہ میں عساق دار کی طرح سٹیٹلس ڈیکلیر کر دیں اس کے بعد وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کی بازابتہ درخواست دے دیں حکومت بھی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دیں تاکہ پاکستان میں ان کی سیاست کو ایک بڑا دھچکہ لگے اور اب آتے ہیں اس معاملے پر کہ کیا نواز شریف سعودی عرب میں شاہی میمان بننے والے ہیں اور سعودی شہزادے کی پاکستان آمد کا معاملہ کیا ہے تو پہلے تو آپ کو بتائیں کہ حسین نواز نے خود میاں نواز شریف کے متعلق سعودی حکام کو پیغام پہنچایا تھا شریف خاندان کے ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کی تھی اس کے بعد لندن میں حسن نواز کے دفتر میں بھی میاں نواز شریف کی کچھ ایسی اہم شخصیات سے ملقاتوں کا دعویٰ کیا گیا جن کا تعلق سعودی حکام سے تھا اب اس حوالے سے نون لیگ نے ایک اہم معاملے کی تصدیق کی ہے یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو سعودی شہزادے کی پاکستان آمد کے حوالے سے بھی آگا کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ سعودی شہزادے فیصل بن فرہان اگلے ماہ پاکستان آ رہے ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی ہیں اور ہاؤس آف سعود کے رکن بھی یعنی ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور انہیں محمد بن سلمان کے بہت قریب بھی سمجھا جاتا ہے ان کی آمد ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سعودی عرب پاکستان کو اپنا کرز واپس کرنے پر مجبور کر چکا ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان وزیراعظم عمران خان سے ترکی کے معاملے پر شدید ناراض ہیں پچھلے چند ہفتوں میں لیگی حلقوں نے یہ دعوے بھی کیے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے میاں نواز شریف کو سعودی عرب آنے کی بازابتہ دعوت دی ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف کا جو ذاتی عملہ ہے وہ پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکا ہے اب لیگی حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ سعودی شہزادے فیصل بن فرہان جب پاکستان آئیں گے تو وہ میاں نواز شریف کے معاملے پر بھی پاکستانی حکام کو سعودی ولی اہد کا اہم پیغام پہنچائیں گے اب میں نے جب بطور صافی اس معاملے پر اہم ذرائع سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کا میاں نواز شریف کے معاملے سے قطن کسی طرح بھی کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب نون لیگ نے یہ تصدیق ضرور کی ہے کہ نواز شریف کا پاکستانی پاسپورٹ ری نیو نہ کیا گیا تو وہ سعودی عرب منتقل ہونے پر سنجدگی سے غور کر رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ